بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے برا کرتے ہوں کہ اللہ تعقاب کی تمام پریشانیت کے تقریفے قتم کردے اللہ تعقاب کی تمام صدیرہ کے بیرے گناہوں کو معاف کردے آج جو میں آپ کو نظر ابت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں میں نے آپ کو جیسے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو نظر ابت کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ کے قروبار کو نظر لگ جاتی ہے آپ کے رزق کو نظر لگ جاتی ہے اگر چلتا اچھا دلہ کا روار ہوتا ہے اس پر نظر کھار جاتی ہے تو وہ فوراں کا روار نیچے واپس بیگ آتا ہے وہ گھر میں پریشانی تکلیفی اور ایک دم سے داخل ہونے شروع ہو جاتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا اس گھر میں پیار محبت ہمیشہ قائم جاتا ہے جہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ایک بات یاد رکھیں جب رزق انسان کا اڑتا ہے تو سمجھ لیں کہ یا تو آپ گالی بہت مکالتے ہو یا پھر آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دوتے یا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دوتے اگر نمبر تین بھی آ جائیں تو اگر آپ کا رزق لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ہر وقت اس گھر میں کلکل پڑی رہے لڑائی جھگڑا رہے ہر وقت تانہ مینا رہے تو اس گھر کو بھی بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے اور ان کا رزق ختم ہو جاتا ہے آپ ان چیزوں سے بجا کریں لیکن اکسادہ فیلس ہوتا ہے کہ بہت بری نظریں پر لگتے ہیں کسی ظالم کی یہ کسی نے جادو کروا دی آتا ہے میرے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں آپی جان ہمارے گھر کو نظر لگ دی یا پی جان ہمارے کاروبار کو نظر کوئی تو اتنا بریشان ہار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم یہ جگہ ہی بدلتے ہیں اللہ کے بندوں جگہ بدلنے سے کوئی حل نہیں ہوگا نظرِ بد انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے کاروبار کرنے والوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے بجائیں جگہ بدلنے کے بجائیں کھپنے کے بندہ پلنی نظر بد کا توڑ کرے نظرِ بد کا آج نایاب طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی عالی بہت ہی نایاب ہے سب سے پہلے جب آپ گھر بناتے ہو جب آپ دکان دیتے ہو جب آپ آفیس بناتے ہو یا محض کوئی بھی کام کرتے ہو اس میں آپ نے کبھی ماشاءاللہ لکھ کر نہیں لگایا ہوگا تو فوراں پہلے ماشاءاللہ لکھ کر لگاؤ ٹھیک ہے فوراں پہلے ماشاءاللہ لکھ کر لگاؤ پھر آپ نے چار کیلے لے لینے ہیں چار یہ اگر آپ نے اس کا طریقہ بتانے لگی ہوں کہ نظرِ بد لگ چکی ہوئی ہیں اگر آپ خدا نہ حسدرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو فوراں ماشاءاللہ لگاؤ فوراں اپنی جگہوں پر چارکن لگاؤ فوراں اپنی جگہ پر آیت الکرسی لگاؤ آیت الکرسی کے نایاب نسخیں ملتے ہیں آیت الکرسی کے نایاب جو ہیں تختی ملتی ہیں وہ فوراں لگاؤ جو گاڑی ہے تو گاڑی نہ لگاؤ چارکن لگاؤ حفاظت کرو اپنے آپ کی رب کے نام سے رب کا نام بلند نام ہے میں کہتی ہوں چھوڑ تو بنیادی خدا کی قسم میرے عملوں پر چلو میں جو طریقہ بتاتی ہوں اس پر چلو کبھی بھی خطا نہ کھو گی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آخرت میں ہمارا سب کا اٹھنا ایک ہی جگہ سے ہوگا جو میرے عملیات کو جو میرے وزائف کو جو میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں میں آج ان سے اہد کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آخرت کے دن ہم سب ایک جگہ سے اٹھائی جائیں گے انشاءاللہ آمین سمامین تو آپ نے کیا کرنا ہے چارہ کن آیت الکرسی یاد لگاؤ لیکن سب سے پہلے چاہتے ہیں اگر مورد دبلد دیئے ہیں کہ آپ نے چار کیلے لینے ہیں چار کیلوں کے اوپر اول گیارہ مرتبہ آپ دروشی پڑھیں سات مرتبہ دروشی پڑھیں سات مرتبہ دروشی پڑھیں پھر آپ چارہ مرتبہ چارہ کن پڑھیں سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں سات مرتبہ الحمد شریف پڑھیں یعنی کہ قانطہ کی پہلی صورت پڑھیں اور صرف سات مرتبہ سور جن کی چارہ آیاتیں پڑھیں ان کیلوں کے اوپر پھوک ماریں ان کیلوں کو چارہ گھر کے اگر جہاں پر بھی آپ کے گھر میں در ہے کہ نظر بات لگتی ہے یا آپ کو در ہے کہ ہمارا رزق ختم نہ ہو جائے یا آپ کو خوف ہے کہ سب سے پہلے جب آپ جگہ خریدتے ہو جب آپ آفیس خریدتے ہو جب آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہو تو ان کی چار کونے ہر جگہ ہوتے ہیں فوراں چاروں کونے پر یہاں تک کہ اگر آپ کسی ایریا میں بھی رہتے ہونا اس کا پراس لگا کے چار کونے کر لو وہاں پر جو میں کھلے بتاؤں گی وہ گارڈ ہو کبھی اس جگہ پر نظر بید کبھی اس جگہ پر جادو کبھی اس جگہ کی رزق کی کمی کپی بھی نہیں ہوگی آپ نے چاروں کلے لے لینے ہیں تو دیکھیں اگر آپ کا جو گھر ہے مٹی کا ہے پھر تو کلے آرام سے گار جائیں گی لیکن کلوں کو تھوڑا باہر رکھئے گا ساری دیوار میں ہی نہیں ٹھوک رہی آدھا آدھا انچ باہر کی طرف رکھئے گا چار کلے چار کلے زمین میں ٹھوک دے تو دیکھیں گا کیسے رزق بڑھتا فوراں حصائے قائم ہوگا نظر بیدے ٹوٹے گی جاڑے ٹوٹے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا تمام آپ کا گھر بیمار تھا فوراں تندرست ہوگا دیکھیں گا دوسرے دن تندرستی اللہ کی رحمتیں ایسے نازل ہوں گی آپ کر کے دیکھیں گا انشاءاللہ وزیفہ لمبا ہوا ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا آپ میرا علم لوگوں تک پنچانے کا آتنی وعدہ کیا میں نے آت تک پنچایا آتنی آباغی پنچانا ہے مجھے امید ہے کہ مجھے بہت سے سسکرائبر ایک نے کہا کہ قسم اٹھائی اس کے بعد ساتھ لوگوں نے قسم اٹھائی آپ سوچیں کہ آپ جب کمٹس بوکس میں کمٹس کرتے ہو وہ جب میری ویڈیو دیکھتا ہے وہ پہلے کمٹس بوکس میں کمٹس بھی دیکھتا ہے جب آپ مجھے کمٹس بھی دیکھتا ہے کہ لوگوں نے کیا کمٹس کی ہے تو پھر آپ لوگوں سے متاسع ہو کر وہ پھر مجھے کمٹس باتا ہے اچھے کمٹس کا یہی ایک طریقہ ہے تو آپ لوگ بھی کمٹس کیا کرو اچھے اچھے تاکہ لوگوں کو بھی میرا علم پھلانے کے بارے میں ان کو بتاؤ آپ اس میں بات کرو اپنی سوشل میڈیا پر اگر آپ کا فیس بوک ٹویٹر یا ویڈس اپ کا ہے بجائے غلط قام کرنے کے تصویریں سینڈ کرنے کے آپ نیکی کے لیاتے سینڈ کرو آپ اللہ کا کلام سینڈ کرو اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہیں اپنا بہن سدہ کیا دعا میں یاد رکھیں اپنے گھر کو سکیئے کر اپنے گھر کو سیف کریں اپنے گھر کو بجائیں اپنے کارور بار کو بجائیں اللہ کے نام سے بجائیں چھوڑ دو کسی کے پاس عاملوں کے پاس جانا بابوں کے پاس جانا عورتوں کے ہتھے چلنا غلط مردوں کے دہنے بھائیوں اپنے ہتھے چھڑانا چھوڑ دو میرے چتنے بھی علم میں آپ کے ساتھ بانٹ رہی ہوں اس کے پر تھوڑے سے علم پر بھی چلے گے خدا کی قسم مومن ولی بن جاؤ گے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہوں اپنا خیال دو چھوڑے فکر دنیا کی رب کی پاس پہ جانا ہے اجازہ دیں اپنا خیال دکھئے گا لائک کریں شیئر کریں کمچ کریں مجھے بتائیں آپ کو کس چیز کے ضرورت ہے کیا چاہئے میں فورم ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ ویڈیو بنانے میں ایک دو دن مجھے تم معذرت کے ساتھ اور اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے گا اجازہ دیں اللہ حافظ